ویلکم ٹو انگلیش بھی سرطاہر آج کا ہمارا ٹوپک ہے آرٹیکل رولز آف آرٹیکل اے ان دا پہلے ہم اے اور ان کو سمجھتے ہیں اے کا مطلب بھی ایک ہے ان کا مطلب بھی ایک ہے سنگلر ناؤن کے ساتھ ہم اس کو انڈیفنیٹ آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں اور ڈیفنیٹ آرٹیکل دا کہلاتا ہے اس کا استعمال کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے پہلے ہم اے اور ان کو سمجھتے ہیں اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں یہ گلاس ہے یہ ٹیبل ہے یہ موبائل ہے یہ کار ہے جنرل سنگلر ناؤن کے ساتھ میں ہم اس طرح سینٹنس بناتے ہیں انگلیش میں اس طرح اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاؤں اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہ ٹیبل ہے یہ گلاس ہے یہ چیئر ہے یہ کار ہے یہ بائیک ہے بلکہ انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن یہ بنے گی اردو میں کہ یہ ایک ٹیبل ہے یہ ایک چیئر ہے یہ ایک کار ہے یہ ایک گلاس ہے ٹھیک تو انگلیش میں اے اور ان دونوں کا مطلب ایک ہے تو اے کو ہم ووول ساؤنڈ جہاں پروڈیوز نہیں ہو رہا کونسننٹ سے سٹارٹ ہو رہا کوئی ناؤن سنگلر ناؤن تو تب ہم اے لگائیں گے اور ان لگائیں گے جہاں پہ ووول ساؤنڈ پروڈیوز ہو رہی ہوگی یا ووول ہوگا اے آئی ویو اور ساؤنڈ بھی وہ ووول پروڈیوز ہو رہی ہوگی تو تب اس کو ہم آگے سمجھتے ہیں تو انگلیش میں ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ this is گلاس this is book this is table ہم کہیں this is a گلاس this is a book this is a table تو اسے ہم سمجھتے ہیں we use a before words which begin with consonants consonants کے ساتھ جو words شروع ہوتے ہیں normal جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا a teacher a computer a ball تو teacher t سے ہے computer c سے ball b سے ہے تو یہاں پہ ہم نے use کیا a teacher a computer a ball but every rule has an exception اس کی exceptions بھی ہوتی ہے ہر rule کی we also use a before u when it sounds like the word u and before e u تو جہاں پہ u اور e u word آتے ہیں اور وہ u کا sound produce کریں تو وہاں بھی ہم a لگاتے ہیں a لگاتے ہیں حالانکہ یہ ووولز ہیں ووولز ہونے کے باوجود ووولز sound produce نہیں کر رہے ہیں اس لئے ان کے آگے ہم a لگائیں گے اگزامپل university تو ہم نے کہا i university کیونکہ یہ یا کا sound دے رہا u کا sound دے رہا a e i o u ووولز sound produce نہیں کر رہا جیسے امریلا میں n امریلا n کیوں آیا کیونکہ وہ ووولز sound produce کر رہا تھا یہاں پہ ووولز sound produce نہیں ہو رہی بلکہ u sound آرہی یا کی sound آرہی تو اس لئے ہم نے i university کہا another example European city i European city ٹھیک ہے کیونکہ again وہ یا کی sound دے رہا u کی sound دے رہا تو اس لئے ہم نے یہاں پہ a لگایا other examples a house a horse یہ consonant کے ساتھ use ہوا ہے we use and before words which begin with ووولز and وہاں لگاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ووولز جہاں سے noun start ہو رہا ووولز ہے یا پھر ووولز sound produce ہو رہی ہے چاہے وہ consonant ہی کیوں نہ ہو an eraser an apple an indian اگر یہاں پر یہ a e i o u سے یہ words شروع ہو رہے ہیں تو پہلا letter ہی ان کا ووول ہے تو اس لئے یہاں پہ an i اور ووولز sound بھی produce ہو رہی ہے تو اس لئے ہم نے کہا an eraser an apple but again every rule has an exception we also use and before words that begin with a silent h اب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ووول نہ بھی ہو اور ووول sound produce ہو رہی ہو اور consonant سے start ہو رہا ہو noun تو پھر بھی ہم وہاں پر n لگاتے ہیں مثال کے طور پہ an hour an honest man یہاں پہ ہم نے an hour an honest میں نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ an hour o سے ہم پڑھ رہے ہیں h silent ہے hon اس جو ہے وہ بھی ہم o سے پڑھ رہے ہیں vowel سے h یہاں silent ہے تو جہاں پہ consonant silent ہوگا یا vowel sound produce کر رہا ہوگا تو تب آپ وہاں پر n لگائیں جیسے m a i am n m m جو ہے وہ consonant ہے لیکن وہ sound produce کر رہا vowel کی تو میں نے کہا i am n m بے اب a اور n دا کو کمپیئر کرتے ہیں میری کہتی ہے i bought a cd player and a tv yesterday جو کہتے ہیں was the cd player expensive ایک example میں a cd player use ہوا اور second example the cd player use ہوا ایسا کیوں جب vowel کو ہم second noun کو جب ہم second time جب repeat کرتے تو تب کی جگہ وہاں دا لگاتے ہیں we usually use a n with a noun to talk about a person or thing for the first time first time جب آپ sentence میں mention کریں تو اس لئے ہم نے یہاں کہا a cd player second time جب repeat ہو رہا ہے when we talk about the person or thing again جب ہم person اور thing کو دوبارہ repeat the one that mary bought کون سا cd player جو mary نے خریدا تو definite article دا کے بارے میں ہم نے پڑھا the president of Brazil is Dilma Dilma is the president of Brazil تو proper noun ہے Dilma جو ہے اور وہ president ہے تو یہاں پہ اس لئے دا use کیا دا کا استعمال جو ہے وہ پہاڑوں کے نام سے پہلے بھی use کر سکتے ہیں دا کیٹو ہے دا انڈس ہے دریاؤ کے نام سے پہلے بھی use کر سکتے ہیں دا راوی دا انڈس پہاڑوں کے نام سے پہلے ماؤنٹ ایوریس دا ماؤنٹ ایوریس میں نے آپ کو بتایا اور دا کیٹو بتایا تھا ستاروں کے نام سے پہلے چاند ستاروں کے نام سے پہلے دا سٹار دا مون دا سن تو ان جگہوں پر بھی مقدس کتابوں سے پہلے بھی دا حولی قرآن تو ان جگہوں پر بھی ہم دا کو استعمال کرتے ہیں اب یہاں پہ سنیک تو کومن ناؤن ہے لیکن یہاں پہ دا آرہا ہے تو سنیک اگر پہلے یوز ہوا تو سیکن ٹائم جب دوبارہ ریپیٹ ہوا سنیک تو آپ نے دا سنیک کہا جس سنیک کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا بائی سائیکل تو بہت ہیں جنرل بات ہو رہی لیکن کس بائی سائیکل کی بات ہو رہی یلو بائی سائیکل کی بات ہو لیکن common noun ہے جنرل بات ہو رہی ہے لیکن کن apples کی بات ہو رہی جو اپل موجود ہیں تو ان کو specify کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ دعا لگایا the apples are delicious the books are important which books جو پہلے previous discuss ہو چکی ہیں talking about the zero article is useful when we are describing how تینوں ہی use نہیں کرتے the zero article we mean that we do not use any article in front of a noun کے noun کے سامنے کوئی article نہ a آئے گا نہ آئے گا with countable plural use in the general sense general sense میں جب countable plural ہوں گے noun تو تب آپ نے وہاں پہ دع نہیں لگانا جیسے احمد than ali are the students یا پھر i like apples i like the apples the apples وہ کب ہو گا جو ہم نے پیچھے previous example میں پڑھا کے اپل کا ذکر ہو گیا تھا اوپر sentences کا communication میں یا writing میں پھر second time apple تو the apples are sweets اس situation میں students general plural ہے تو اس میں آپ دع نہیں لگائیں لیکن خاص category of students ہے تو آپ اس کو identify کے لیے second time repeat ہو رہا ہے تو اب تب آپ وہاں پہ دع لگا سکتے the zero article is used with uncountable nouns uncountable noun کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں he is drinking water he is drinking the water and water she thinks love is everywhere تو یہاں پہ she thinks the love is everywhere home and work how do you usually get to work what time do you leave home for work for work for and work for the work we don't use an article if we are talking about things in general جب ہم general بات کریں تو تب ہم article کو use نہیں کرتے مثال کے طور پہ چیزوں کے general بات کریں do you like cheese کیا آپ چیز پسند کرتے ہیں جنرل بات ہے but if we want to talk about a specific piece of cheese we can use an article and say جب کسی خاص piece of cheese کی ہم بات کریں گے تو تب جنرل جنرل